تو دوستو ہمارچ پردیش کی کیونیٹ بیٹھک جو جسے آج یوہو سچی والے میں پورن کرنا تھا تو وہ کیونیٹ بیٹھک یوہو سماوت ہو چکی ہے اور اس کے بڑے فینس لے جو تھے وہ آ چکے ہیں بٹ ایک وافر سے سب ہمارے بروزگار یوہوہوں کو اور پندہ سو روپے دینے والی سکیم ایک وافر سے یوہو نہیں ہو پائی ہے اس کے پیشے کا میں آپ کو فیکٹ بتاؤں گا کیوں نہیں سمپن ہو پائی ہے تو آپ سب ہمارچ سے 6 اپریال تک چلے گا سیشن جو آپ کا مین تھا جہاں پر بجٹ ستر کب سے شروع ہوگا تو اس کی طرف سے انفرمیشن آئی ہوئی ہے کہ چودہ مارچ سے 6 اپریال تک یوہوہ آپ کا سیشن جو ہوگا بجٹ ستر کب وہ سٹارٹ ہو جائے گا جس کے اندر الگ الگ بیواگوں کو یوہوہ بجٹ یوہوہ دیا جائے گا بجٹ مطلب کی الگ الگ ڈیپارٹمنٹس میں بکینسز بھی بھلا پہ ہوتی ہیں اسی بجٹ کے دوارہ ہی بکینسز بھلا پہ ہوتی ہیں اسی کے ساتھ آپ سب کو بتاتے ہیں کل 18 سیٹنگ اس میں ہوں گی اور مکھے منتری سکھ آشرے یوجنا کو یوہو منجوری دی گئی ہے تو آج ہی ہمارچ پدیش کیونیٹ کی بیٹھ کے یوہوہ مکھے منتری سکھویندر سنگھ سکھو کی ادھیشتہ میں یوہو سماؤت کر دی گئی ہے اور اس کیونیٹ میں جو پھینسلے ہوئے ہیں وہ یہی ہوئے ہیں کہ ایک بجٹ ستر یو 14 مارس سے یوہوہ شہی اپریال تک سٹارٹ ہو جائے گا اور آبی تک اس کی بھی سیفارش ہی کی گئی ہے راج اپال سے اور بجٹ ستر میں کل 18 سیٹنگ یوہوہو کی جائے گی اور راج اپال سے اس کی منجوری مانگی ہوئی ہے باقی مکھے منتری سکھو نے کہا ہے کہ کیونیٹ میں مکھے منتری سکھ آشرے جوہوہو مجوری دی گئی تو آج صرف یہی جوہوہو نرنے لیے گئے ہیں تو اس جوہوہو میں ہوگا کیا بھو آپ سن لیجئے تو اس جوہوہو کے تحت تین کروڑ روپے کی راشی جمع ہو گئی ہے اور اس جوہوہو کے تحت سبھی بیدھائکوں نے ایک ایک لاکھ روپے جمع کروائے ہیں اور پردیش واسی بھی اس کوش میں دانک کر رہے ہیں اس سے بے سہارا بچے بزرگ بر مہیلاؤں کو مدد ملے گی اور جو پندرہ سو روپے کا انتظار آپ کو ابھی تک کرنا ہوگا ایک لاکھ نوکریوں کا بھی انتظار ابھی تک آپ کو کرنا ہوگا تو اس کے پیشے میں آپ کو ذاتا ہوں کہ کیوں جوہوہو جوہوہو جمع میٹنگ یہ ہو سماوت ہوئی بنا ان کے فینسلوں سے تو سب سے پہلے جو ہمارچہ پدیش کی پہلی کیمنٹ بیٹھک تیرہ زنبری کو اجوجت کی گئی تھی اس دن ایک نیر نے لیا گیا تھا کہ پندرہ سو روپے جو مہیلاؤں کو دینے ہیں اور ایک لاکھ نوکریوں پر دو سب کمیٹیز گھٹیت کی گئی تھی کیمنٹ کے لیے سب کمیٹیز گھٹیت کی گئی تھی جس کو میں بتاتا ہوں آپ کو تو پندرہ سو روپے کے لیے ہیلتھ منسٹر دھنی رام شانڈیل اور ایک لاکھ نوکری کے لیے انڈسٹری منسٹر ہرشوردن چوہان کی دکشتہ میں کیمنٹ سب کمیٹی گھٹیت کر دی گئی تھی اور ان دونوں کمیٹی کو ایک مہینے کے بہتر سفارشیں دینے کو کہا گیا تھا لیکن دونوں ہی کمیٹی ابھی تک پوری سفارشیں سرکار کو نہیں دے پائی ہیں مطلب وہی بات ہے کہ جو منطریوں کی طرف سے جو اس کے سب کمیٹی گھٹیت کی گئی تھی ان کی طرف سے ہی ریپورٹ یوہو کیمنٹ میں نہیں پہنچ پائی ہے جس کے کارن جو آپ کی پندرہ سو روپے اور جو آپ کی ایک لاکھ نوکریوں کی جو فینسلے ہونے تھے وہ ایک بہت پھر سے جو آبو ہمارچ پردیش کی کیمنٹ بیٹک میں نہیں ہو پائے ہیں یہاں دوستو نہیں ہو پائے ہیں اس لیے آج کی میٹنگ میں انہیں لے کر چرچہ نہیں ہو پائی ہے تو آج کی کیمنٹ میں صرف جو آبو ایک دو فینسلے ہی ہوئے ہیں ایک جو مین بجڈ ستر تھا کہ کب تک شروع ہوگا اور میں آپ سب ایک کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بھرتیاں آئیں گی سرکاری بھی بھاگ میں وہ آفٹر جو آبو آپ کے بجڈ ستر کے بعد ہی آئیں گی تو چوتہ مارچ سے جو آبو شے آپریل تک چلے گا سیشن اسی لیے جو ہر سکھو اندر سنگھ سکھو نے کہا ہوا تھا کہ آپریل میں جو آبو آپ کی تریتی اور چتھوز شرینی کی بھرتیاں جو سٹارٹ ہوں گی تو اسی کے بعد ہی جو سٹارٹ ہوں گی جب آپ کے بجڈ آ جائیں گے پھلال پیسہ نہیں ہے سرکار کے بعد اس لیے آپ کی بھرتیاں جو ہوگی وہ آفٹر بجڈ کے بعد ہی جو آبو لائی جائیں گی اور چوتہ مارچ سے شیم مارچ پرائل تک جو آبو آپ کا بجڈ ستر چلے گا باقی ایک کیونٹ بیٹک میں جہاں فینسلہ ہوئے کہ سوخہ شرے جو جنا کو جو آبو اس میں منجوری دی گئی ہے جس کے دوارہ بچوں بجڑگوں کو جو آبو اس کا لاب پرابت ہوگا تو یہ انفرمیشن جو آبو آج کی ویڈیو میں دینی تھی باقی اس میں کوئی بھی انفرمیشن آبی تک جو آبو نہیں دی گئی ہے اور جو آسٹارٹ سیلیکشن جو آبو کمیشن نے بحال ہونے اور نوکریوں کا بے سبری سنتجار کر رہے تھے لیکن نہ ایس ایسی کا بحال ہوا اور نہ ہی پدوں کو بھرنے کی کیونٹ میں جو آبو منجوری ملی ہے تو کوئی ایچ پی ایس ایسی بغیرہ جو آبو یہاں پر بحال نہیں ہوئے ہیں کوئی ایک لاکھ نوکریوں جو آبو ہی باچ پدیش میں ایسی کوئی بھی انفرمیشن آبی تک آؤٹن نہیں کی گئی ہے